پاک پتن میں پانچ روزہ پولیو فری مہم جاری سات سو چالیس پولیو ٹی میں شہریوں کی دہلیز پر پہنچ گئی ریپورٹ کر رہے ہیں پیت توسیف رمزان مستقبل میں بچوں کو مزوری سے بچانے کے لیے زلہ پاک پتن میں پانچ روزہ پولیو فری مہم جاری ہے پولیو ٹی میں شہر اور دہات میں شہریوں کی دہلیز پر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے مربوط قسم کی پلاننگ کی جا چکی ہے جس میں ہماری فیلڈ ٹیمز کے ساتھ ہماری ٹرانزٹ ٹیمز اس کے علاوہ سپر وین کا بھی ایک بڑا ویل کارڈینیٹڈ درائیور سسٹر منایا گیا ہے ہماری سات سو چالیس کے قریب ٹیمز ہوں گی جو فیلڈ میں جا کر بچوں کو گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے مہم کے تحت سات سو چالیس پولیو ٹی میں شہر اور دہات میں ساڑھے تین لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گی مالدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں پر رکھیں پانچ سال سے کم عمر تاکہ ہماری ٹیمیں آئیں اور دو قطرے پولیو کے پلائیں اور اس موزی مرز سے بچائے جا سکے پانچ سال تکی عمر بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کو اس بیماری سے بچائے جا سکے اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہے پولیو فری مہم کے پانچوں روز جلہ بھر میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو موزی مرز سے بچانے کے لیے پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیر توصیف رمضان پاک پتن